لفظ ہولی ووڈ بہت دلچسپ ہے یہ لفظ در حقیقت زمانہ جہلیت سے آیا ہے جب لوگ جادو کی چھڑی استعمال کرتے تھے اس چھڑی کو وڈ کا نام دیا گیا اور ہولی مطلب مقدس سے لیا گیا زمانہ جہلیت کی جادو گرمیا جادو کی چھڑی سے لوگوں کو مصرور کیا کرتی تھی تاکہ انہیں کنٹرول کیا جا سکے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہولی ووڈ کیا کام کر رہا ہے یہ لوگوں کو مصرور کر کے خواب جیسی حالت میں لے جاتا ہے اسی لئے امریکہ میں اس کو خواب کی مشین کہا جاتا ہے یہ لوگوں کو خواب دیتا ہے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سینیما ہالز یا گھروں میں لوگ روشنیاں گل کر کے ٹی وی دیکھتے ہیں آپ ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں ہر چیز ناقابل یقین ہونے کے باوجود آپ وقتی طور پر اس جھوپ کو خط سمجھنے لگتے ہیں لوگ اس میں الچ کر رہ جاتے ہیں لوگ فلمیں دیکھتے ہوئے روتے ہیں دراصل یہی وہ کنٹرول مکینزم ہے ارشتو نے کہا تھا کہ ٹریجیڈی سٹوریز انسانوں میں دکھ اور محرومیوں کو بھولانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے خصوصی طور پر ٹیلی ویجن پر خبریں یہ کام کرتی ہیں جب کوئی حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اس جگہ سے دور اور محفوظ ہیں لوگ دوسروں کے مسائب دیکھ کر اپنی حالت کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں یہ در حقیقت ایک سناحب کسی صورتحال ہے یہ بہت ہی پیچیدہ اور جدید طریقہ کار ہے اور بہت سے لوگ جن کا اس طرح کا نظریہ ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب مل کر اس بارے میں جدو جہد کر رہے ہیں یہ چھوٹا سا گروپ ہے لیکن اس کا ایجنڈا بہت طاقتور ہے اور یہ لوگ اس پر عمل پیرا ہیں جو لوگ میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ دو پیغامات دیے جائیں ایک وہ پیغام جو بظاہر نظر آتا ہے اور ہر کوئی اسے سمجھتا ہے اور دوسرا پیغام بہت گہرا ہوتا ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا ایک اور اشارہ ہوتا ہے یہ تقنیق ہالی وود میں عرصہ دراز سے رائچ ہو چکی ہے اس طرح کی تقنیق کا مظاہرہ آپ لیڈی انڈریڈ میں دیکھ سکتے ہیں جس میں ہالی وود کا دورہ پیغام ملتا ہے فلموں میں بار بار ایک ہی ایمیج کو دورایا جاتا ہے لیڈی انڈریڈ میں ناظرین کے لیے خصوصی پیغامات دیے گئے ہیں اس میں کلر کا انتخاب بھی بہت دلچسپ ہے کیونکہ سرک رنگ ہمیشہ سے جنسی جذبات کا مظاہر سمجھا جاتا ہے در حقیقت مشرقی روحانیت میں جب کسی شخص کے چکرہ کے بارے میں دیکھا جاتا ہے تو سکرال چکر کے لیے سرخ رنگ کا انتخاب کیا جاتا ہے یہ وہ چکرہ ہے جو روحانیت کے درجات میں کم درین ستے پر پایا جاتا ہے موسیقی 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 سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میڈیا میں لیڈی ان ریڈ کو بار بار درائیا گیا ہے یہ کونی نیلسن ہے جس نے فلم ڈیولز ایڈوکیٹ میں لیڈی ان ریڈ کا رول کیا ہے فلم سٹار کینو ریڈز کو فلم میں ایک مشہور لو فم کا ملازم دکھایا گیا ہے جسے زندگی کا بہترین چانس ملتا ہے ہمیں اس فلم میں آگے چل کے پتا چلتا ہے کہ جو شخص اس کو زندگی کے بہترین چانس دیتا ہے وہ خود شیطان ہوتا ہے شیطان جس طرح ریڈز کی روح پہ قبضہ کرتا ہے وہ کونی نیلسن کا کردار ہوتا ہے وہ سرخ لباس میں اس کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے دی لیڈی ان ریڈ بھرپور زندگی کی اکاسی کرتی ہے وہ خواہشات کی تکمیل نظر آتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ اس کو حاصل کر لینے سے اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا اور کیا ایسا ہوگا؟ وہ شیطان کا خفیہ ہاتھیار ہے جو در حقیقت آپ کی جنسی، مادی اور شہرت کے خواہشات کی تکمیل نظر آتی ہے اس کے ذریعے شیطان آپ کی روح پر غالب آ جاتا ہے اس کے ذریعے سے ہی شیطان شہر کے ہر کونے میں آپ کو بیک آتا ہے وہ دنیاوی مال و دولت اور جنسی خواہشات کو مقدم بنا کر آپ کو اپنی طرف کھیجتا ہے موسیقی 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 موسیقی